ڈیکے جی اب انڈیا جو ہے وہ چند مینوں کے بعد اپنا سیارا فقلابے بیج رہا ہے دیکھے سولہ ارب روپیہ ساتھ سو ارب روپیہ ان کا لگ رہا ہے اور ہم دو ارب کے لیے جو ہے ان کے تعلق ملتے کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر وہ بوچ بوچ ڈال رہے ہیں حقیقت میں نے وہاں پر وزٹ بھی کیا ہے گا میں خود گیا ہوں وہاں پر لوگوں سے پوچھا ہے میں نے جا کر کب گئے تھے آپ انڈیا یہ انیس سو پچاسی چھاسی کی میں آپ کو بات سلسلے میں کاروبار کے یا میرے وہاں پر جو ہے نا کوئی قزن رہتے تھے ان سے ملنے کے لئے ان سے علاقے میں تو یہ جب وہاں کے میں نے حالات دیکھیں میں نے بلا یار یہ انڈیا ہم تو ہم ہمارا ملک تو جو ہے وہ سون ہے ٹھیک ہو ہاں چونکہ دیکھیں نا اب آپ یہ دیکھیں کہ گندم ہم پیداوار کرتے ہیں چاول ہم پیداوار کرتے ہیں کوئی ایسی اجناس نہیں ہے جو ہم پیدا نہیں کرتے ہاں لیکن آج ہم خریدنے پر مجبور ہو گئے ہمارے پر ٹرسٹ نہیں نہ کرتے کوئی بھی حکومت ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو انڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ دیکھو نا ان کی تو قومت ہیں ایک ہی بندہ بھی تک چار رہا ہے دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے دو دس سال چار رہی ہیں ان کے ان کو پیداوار کر رہے ہیں لوگ یہ کیوں پاکستان چاول دبائی میں چیز کی بھی ہے لیکن انڈیا چیز کی بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو انڈیا انڈیا کا نام بھگتا ہے انڈیا کا نام بھگتا ہے میرے دن انڈیا وہ پروڈکٹ کی پرائیس ہی دوسری پرائیس سے لگ ہوتی ہے یہ ہے کہ دیکھیں ان کی عوام کو بجلی فری کی ہوئی ہے جو غریب تب کیا اب جا کے جا کے چیک کر دو سو یونٹ تقریبا میں نے دو سو یونٹ ایک آم آدمی کے لیے نیچے سے اٹھا کے زمین پہ اسمان پہ لے کے جانے والی بات ہے دو سو یونٹ اگر ایک آدمی کو نو ہزار کی چھوٹ دے دیں ابھی ایک انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق انڈیا جو انسا موسٹ اٹریکٹیو مارکٹ بان چکا ہے فار انویسٹمنٹ چائنا کو کاٹ چکا ہے جی اب انڈیا جو ہے وہ چند مینوں کے بعد اپنا سیارا خلافے بیج رہا ہے دلکل یہ کہ سولہ ارب روپیہ ساتھ سوڑ روپیہ ان کا لگ رہا ہے اور ہم دو ارب کے لیے آئی ایم اف کے جو ہوا ہے ان کے ترلے ملتے کرتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ بوجھ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے بجلی پہ بوجھ ڈال دیا گیس پہ بوجھ ڈال دیا آپ دیکھیں کہ کیا بننا انسان ہے اب میں اگر ایک ہزار پیار لے کے جاتا ہوں ادھر سے تو میں ایک ہزار میں اپنے گھر کا کچھا کیسے چلا ہوں گا ایک ہزار میں آپ نے اپنے بچوں کی سکول کی فیز گھر کا کرایا پھر بجلی کا بل وہ کیا کریں گے ہم ایسے ہی ہے اچھا کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ نے بولا ابھی وہ اپنا سہارہ بیج رہے ہیں اس کے علاوہ چندریان تھری کی اگر بات کریں جو وہ وہ بھی مون میشن کے اوپر جانے والے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف چلے گے اور چائنہ کو کاٹ گئے ہیں انویسمنٹ کی حوالے سے مارکٹ کے حوالے سے ان کے حکمران اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اچھا حمام kalo سوچوڑ دیں ہمارے مرمہ آپ نے poحمران اپنا پیٹی کانے کے لیے آپ نے کمیشنہ ملانے کے لیے اپنے پیسے بار کرنے کے لیے آپ نے بولا ان کے حکمران ان کے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے حکمران تو ان کے ملک کے بارے میں سوچتے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں دور کے مسلمانوں کی بات کرلیں مظل اپنے گھر کو چھوڑ کے ہم ان کی سوچ کے بارے میں سوچنے تو اپنے سوچنے چاہیے اپنے وام کو سوچنے چاہیے یا انیویسٹر بلانے چاہیے تاکہ پاکستان میں بزنس پھلے بھولے ہمیں اچھا ریزق ملے جو پاکستان سے باہر دونجوال جا رہے ہیں پڑے لکھیں یہاں پہ جواب کریں یہ بھائی گیارہ سال بھائی رہا کے آیا ساڑھے گیارہ سال بھائی رہا کے آیا سوڈیا سے سوڈیا ریٹن نہیں ہیں یہ بھی اور میں بھی یہ سوڈیا ریٹن کا حال ہے کہ ہم ادھر آکے مزدوری کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی ادھر آکے ہم ایک ہزار روپے مشکل کم آ رہے ہیں اور گھر کا بل پندرہ ہزار روپے آ رہا ہے بجلی کا اٹھارہ ہزار انیس ہزار روپے یہ ابھی میرے پاس ہے نہیں انیس ہزار دو سو کچھ روپے اس ماہ کا بجلی کا بل دیا ہے ایک ہزار پارہ سو روپے کمانے والا انیس ہزار کا بل کیسے بے کرے گا گیارہ سال سوڈیا میں رہے ہیں اور پاکستان میں ڈیفینٹلی پیسے بھیجتے ہوں گے گیارہ سال ظاہری باتیں انہوں نے بھی بھیجئے میں نے بھی میری طرح کے لاکھوں آدمی ادھر ہیں جو ادھر سے کم آگے پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان بھیج رہے ہیں وہ انویسمنٹ ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آتے ہیں کچھ نظر میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے مسائل ہے یہ بھی اور میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں گیارہ سال کیا ہمیں کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے آپ گیارہ سال وہ بھی گیارہ سال تقریباً وہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ انڈینز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے بڑے ہیں بنگالی انڈینز سارے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جب وہاں پہ کماتے ہیں جاب کرتے ہیں وہ پیچھے اپنے وہ اپنے کنٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ان کو بہت ہمارا ایک روپے بنتا ہے ایسے ہی ہے ہم اگر ادھر سے چینی لیتے ہیں ایک سو پچیس کی تیس کی وہ لے رہے ہیں پچاس پچپن ساٹھ کی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ان کی اگر وہ ہی وہ ریشو کمائی کی وہ ان کی وہ ہی ریشو کمائی کی ہماری ہے وہ ان کو فائدہ یا ہمیں فائدہ کیوں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنی ایمازون کی بات کریں تیسلا کی بات کریں بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو انڈیا میں آگے بزنس کر رہی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں وہ ان کو سلیٹر کر رہے ہیں نا دیکھیں بجلی ان کو دے رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ چینہ نے چینہ نے ایک دفعہ ان کو آفر کی تھی جو بھی ادھر سے آٹ آف کنٹری سے کوئی بھی کمپنی آتی تھی ان کو بجلی فری کر رہے تھے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے پاکستان نے سب سے پہلے ان کو کہنا کہ ٹیکس ٹیکس کتنا اور کمیشن کتنی کمیشن کتنی وہ کیسے ادھر آئیں گے کیسے ادھر انویسمنٹ کریں انویسمنٹ ہوگی نہیں غریب آدمی کا مزدوری ملے گی نہیں غریب آدمی غریب آدمی کام کرے گا نہیں بھوکا مرے گا روڑوں پہ رولے گا روڑوں پہ مانگے گا یہ کیسی لیے تو کرائم بڑھ دے ہیں اچھا آپ نے بولا کمیشن کی بات اور یہ ٹیکس کی بات کے بھائی یہاں پہ گورنمنٹ صاحب سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس اور کمیشن بھی شاید دے دیں لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل سیبلیٹی تو ہونا سیکیورٹی تو ہو نہیں ہے وہ ہم اتنا ٹیکس کمیشن دے سیکیور ہی نہیں ہے سارے دیکھیں جو آدمی ایک عرب غرب اربیہ ادھر لے کی آئے گا وہ اپنی اپنی جان جان سے پیارا تو اس کو نہیں ہے جان پیاری ہے کوئی ادھر حکمران کو چھوڑ دیں ادھر ویسے بہت ماشاءاللہ سرگنا بیٹھے ہوئے ہیں جو حکمران ان تو مانگ دے ہیں مانگ دے ہیں وہ بھی پیچھے سے چھپے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اتنا دے دو ہمیں اتنا دے دو ٹیک ہے پاکستان کا نام ویسے ہی دنیا میں بدنام ہو چکا ہے وہ پاکستان میں آنے کا لوگ سوچتے سو پرسنٹ کے بات ہیں یہ میرے لیے بڑی افسوس والی بات ہے آپ کے لیے بھی افسوس والی بات ہوگی اب قانون کہا ہے سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے ہمارے حکمران نے نہیں ماندے حکمران نہیں جا مانیں گے تو پھر میں آپ کیا مانے گے وہ بہر والی یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے سپریم دارہ سب سے بڑا دارہ سپریم اس کی حکمران نے مارس در کیا کرنے آئیں گے وہ آج آجا کے انہوں نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے اگر ان کے ساتھ کی مسئلہ ہوتا ہے ادھر ہی جائیں گے نا وہ پاکستان میں جائیں گے اچھا ایک بات ادھر یہ ہے کہ آج اگر انڈیا میں انویسمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کے جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے انڈیا دشمن ہے یہاں کے لوگ موصلی شاید نفرت کرتے ہیں کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں لیکن آج پاکستان کے لوگ تریف کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں یعنی انڈیا کی بھی اور ان کے پالیٹیشنز کی بھی اگر ہمیں ہمارے پالیٹیشنز بھی یہ چیزیں کریں وہ انویسمنٹ یہاں پہ لے کے آئے لوگوں کو سکیوٹی دیں تو ہماری بھی تریف ہوگی پاکستان کی اور ہمارے پالیٹیشنز کی بھی تریف ہوگی دیکھیں جب نیچے والا طبقہ اوپر آئے گا نا آٹومیٹکلی جو ہے نا پاکستان کا نام بن جائے گا دنیا میں پتا چلے گا کہ پاکستان ایک ترقی کر رہا ہے جب نیچے والا طبقہ اوپر ہی نہیں آ سکتا وہ پندرہ ڈیس پندرہ ڈھارہ پندرہ سولہ ہزار کے ایوز میں رکھا ہوا انہوں نے کے اسے اس دائرے میں ہی رہنا اسے اوپر نہیں آنا ان کو آنے دینا اس طبقے نے بس اپنے پیٹ کا سوچنا ہے اور اپنے گھر کا سوچنا ہے پاکستان کا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہمیں رکھا ہی اس کاٹے گری میں ہوا ہے ہمیں اوپر آنے دیا ہی نہیں جا رہا ٹھیک ہے کسی کو بھی میں چھوڑے آپ دیکھ لیں آپ کسی کو اوپر آل کسی کو بھی دیکھ لیں پندرہ بیس پچیس ہزار سے اوپر آنے نہیں دیا جا رہا کیوں نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا اوپر آئیں گے ہمارا ذہن تھوڑا سا کھولے گا یہ چیز اور ہم سوال کریں گے لیکن ہمیں اس چکی سے اوپر نکالے نہیں جا رہا چکی سے نکالیں گے بیس ہزار پر والے پر چار بل دیا جاتے ہیں ایک بل میں تین طرح کے ایک ہی ٹیکس ہے نام چینچ کار کر کے ٹیکس ڈالا ہو ہے وہ گریب کس در جائے گا وہ ان سوچوں سے نکلے گا تو کچھ سوچے گا نا ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ آپ سے بات کرنی ہے ہم نے دو دفعہ سوچا یار کیا بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنی سوچوں سے فرصت ملے گی تو کسی چیز پہ اور پھر آپ نے اور بات بھی کی کہ بھائی میرا یہ اگر کوئی کلائنٹ آئے گا کسٹمر آئے گا تو میں چھوڑ کہ جاؤں گا ابھی بات پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن پیٹ ظاہری بات ہے جب گھر بچوں کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے یہ چیزیں کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں بہتر ہو سکتا ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم نہیں یہ اوپر جو بیٹھے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں لیکن ووٹ ہم نہیں دیتے ہم نہیں انہیں اوپر بٹھاتے جیسے عوام ویسا حکمران نہیں نہیں میں آپ کے بات سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں اچھا ابھی تو یہ سوچ بلکل ہی غلط ہے نا کہ ووٹ کے سر پہ وہ آتے ہیں اچھا میں نہیں مانتا وہ پھر کس سر پہ آتے ہیں وہ اپنے پاور کے سر پہ آتے ہیں وہ اپنا راکھر گھاؤ جو رکھا ہے پاور کے سر پہ وہ یہ ایک سال ڈیر سال ہوا نا امران خان تھا میں نے کسی پارٹی کو نہیں کر رہا لیکن میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں امران خان کو اتارا پاور کے سر پہ اتارا نا ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پاور کے سر پہ بیٹھے ہیں لیکشن کی ڈیٹ گھدر گئی ہے ایسے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آئین ٹوٹ چکا ہے آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے پاور کے سر پہ بیٹھے ہیں اگر پاور نہ ہو تو ایک دن ایک منٹ نہیں اندر بیٹھ سکتے ایون آئی ایم ایف بی آپ گورنمنٹ کے بجائے مذہب یہ دیکھ رہا ہے وہ اسی لیے تو عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ آپ کیا کیا مائنڈ ہے یعنی نہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ سوچ تک دیں کہ یہ ووٹ دینے سے وہ آ رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ وہ ووٹ کے بنا پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کے جتنے بھی پالٹیشنز ہیں بڑے خاص اور پہ اگر شباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب کی بات کریں ان میں اور انڈیا کے موڈی صاحب میں فرق کیا ہے کیا فرق یہ ہے کہ دیکھیں ان کی عوام کو بجلی فری کی ہوئی ہے جو غریب طبق ہے اب جا کے جا کے چاہے دو سو یونٹ تقریباً میں نے دو سو یونٹ ایک آم آدمی کے لیے نیچے سے اٹھا کے زمین پہ اسمان پہ لے کے جانے والی بات ہے ٹھیک ہے دو سو یونٹ کا بلی در آٹھ ہزار نو ہزار پہ بل آتا اگر ایک آدمی کو نو ہزار کی چھوٹ دے دی جائے تو اس کی تو سونا یہ ادھر ایک تو سونا اور دوسر نمبر میں محبت کتنی بڑھے گی اپنے ملک کے لیے وہ کیوں نہ ان کی طریف کریں چاہے وہ کتنا بھی کھا رہے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں لیکن وہ ان کی طریف کیوں نہ کریں تقریباً لوگوں کو انڈیانز کو فری راشن دے رہے ہیں فری بجلی دے رہے ہیں فری ہر چیز ان کو بہت سی سہولیاں دی گئی ہیں ہمیں کیا دیا ہم سے دیکھیں ہوگی مہم چلی ہوئی ہے جو ریٹائر ہو گئی ہیں ان کو یہ ان کو چار چار ہزار لٹر فیول دیا جا رہا ہے دس پندرہ پندرہ ہزار کے بجلی قسمت میں دی جا رہی ہے جو چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں ان کو قسمت میں دی جا رہی ہے ہمارا پیڑ کاٹ کے ان کو کیوں دیا جا رہا ہے ہم کس ہم کہاں سکھائیں گے ہمیں ان کا ٹیکس ہمیں پی کرنا پڑ رہا ہے ان کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں ہونی چاہیے برابری کی سطح پر سب کو فیسلیٹیز ملنی چاہیے ہم کدھر سے لے گئے ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم کیوں ادھر سلیل ہوں اپنے گیریجویٹی لے چکی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے وہ سیلری بھی لیتے رہتے ہیں ان کے بعد پینشن بھی تو اس کے بعد ان کو ٹھیک ہے پینشن دی دے لیکن جو باقی سوالتے ہیں وہ وہاں کے ساتھ رکھیں نا ہاں بلکل ایسے آپ عوام کے ساتھ انہیں گئے تو عوام بہت ہوشحال ہے تو پھر آپ بلکل آپ ان کی حدمت کریں اپنی ان کے دیکھ لیں اپنا سب کوشن کا ہماری ٹیکسی چل رہا ہے ان کا بھی ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ گیارہ سال باہر رہے وہاں جاب کیا کرتے تھے میرا الیکٹریشن کا اپنا کام تھا ٹھیک ہے وہاں جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے یا جس بھی ایریا میں کام کرتے تھے انڈینز کس طرح کی جاب کرتے تھے اور پاکستان کی اس طرح کی جاب کرتے تھے انڈینز ادھر بہت اچھے سکیل پہ ہیں کیا بجا ہے وہ بھی ان کی تعلیم یہ چیز ان کے ایک غریب آدمی ہیں لیکن اس کی تعلیم جو ہے نا وہ ہائی سٹینڈر ہمیں اس ٹینڈر کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے ہمیں ایک ہائی سٹینڈر سکول کے لیے مہانہ پندرہ بیس ہزار پہ دینا پڑتا ہے ان کو نہیں دینا پڑتا ہاں جی ان کو ہائی سٹینڈر تعلیم دی جاتی ہے ان کو ایڈوکیشن دی جاتی ہے ہمیں اس تعلیم کے لیے فورڈ کرنا پڑتا ہے اگر نہیں ہے تمہارا بچہ وہ ٹاٹا پہ بیٹھے گا زمین پہ بیٹھے گا ان کو یہ فیسٹیلیٹی نہیں ہے ایسے ان کو یہ نیچے ان کو ایک ایک بچہ دوسرا بچہ دونوں ایکول ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو پھر اس حساب سے ریسپیکٹ میں بھی فرق ہوگا ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہائیر سمجھ لے ہیں لیکن ان کی تعلیم ان کی ایڈوکیشن ایسی ہے وہ ہم سے اوپر لے درجے پہ ادھر کام کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا آپ سے بات کو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے تھے کوئی آپ کے ساتھ اچھا تاؤن کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کی کبھی ہیلپ کرتے تھے یا یہ کہتے تھے یہ پاکستان نہیں ہے بس بھائی میرا پرسنل ایکسپینیس ہے میرے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھے اور میرے ساتھ انڈین بھی تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا تھا بہت اچھے ہیں بہت اچھا اتاون کرنے والے ہیں بڑے پیار والے ہیں بڑے اچھے طریقے سے سلجی ہوئے لوگ ہیں اچھا تو ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے غلط بات ہے وہ سلجی ہوئے لوگ ہیں سلجی ہوئی بات کرتے ہیں تاؤن کرنے والے ہیں وہ سیلف ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ غلط نہیں میرے میرے ساتھ تھاڑھے تین سال کام کرتے رہے ہیں ایک نام لیاقت تھا ایک نام عمر تھا ایک انڈین تھا لیاقت جو تھا وہ انڈین تھا عمر جو تھا بنگلہ دیش کا لیاقت جو انڈین تھا وہ کیا کہتا تھا مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے وہ بڑا اچھا بیہب کرتا تھا ہمارے ساتھ وہ ادھر کہتا ہے لیکن اس کو بتاتا ہے انڈین میں مسلمانوں کی کیا کنڈیشن بتاتا تھا دیکھیں جہاں بات کو زیادہ چھال کے اس کو کیا جاتا ہے لیکن اوورال انگلہ دیکھیں تو وہ خود بھی مسلمان تھا مسلمان تھا تو ادھر اسپیکٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا ایسا ہی اپنے کنٹریuzzے پیار کرتا تھا ہاں وہ بلکل کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا وہ اپنے ملک کے لئے کام کر رہا تھا وہ پیسے ہمیں تو پاکستانی یا نپال یا ادھر ادھر تھی نہیں بھیجتا تھا انڈیا بھیجتا تھا انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا نا اچھ آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں میس کمیونکیشن لیک آف کمیونکیشن جب یہ لوگ انڈین سے ملتے ہیں کسی فارن کنٹری میں جا کے تو میں اگر گلت بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں نئی 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 وہ اچھے ہیں جب کہ وہ لوگ جو کبھی نہ تو انڈیا گئے نہ کبھی کسی انڈین سے بات کی اور ہمیں بس جو میڈیا میں دیکھا ہم نے بکس میں دیکھا یا جہاں پہ بھی دیکھا اور ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا وہ دشمن ہیں وہ نفرت کرتے ہیں دشمنی ایک الگ میٹر ہے دشمنی ایک الگ جیس ہے لیکن ہم مسلمان مسلمان جو ہے نا میں نے ادھر ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہندو لیزم میں تھے ہندو تھے جو ہندو تھے میرے ساتھ ایک دو لڑکے فیکٹری میں جو نا کام بھی کرتے تھے جو ہندو تھے کیا نام تھا شاید رمیش تھا پتہ نہیں کمار کر کے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے چار ساڑھے چار سال ہوگی لیکن وہ بھی بیہیوئر کے ساتھ سے بڑے اچھے تھے بیہیوئر کے ساتھ سے بڑے اچھے تھے باتچیت ٹھیک ہے کھانا وغیرہ وہ اپنا لکھ سے کھاتے تھے جو اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے آپ کے مائن میں آ سکتی ہے کہ وہ لوگ محبت کرنے والے ہیں نفرت کرنے والے نہیں ہیں یہ بات ہماری گورنمنٹ کو ادھاروں کو کیوں نہیں سمجھے سمجھے ہم ٹریڈ کیوں نہیں کر لیتے دیکھیں وہ دنیا کی پہنچیں ان کو پتا ہے میں ادھر گیارہ سال رہ کے آئے ہوں ٹھیک ہے گیارہ سال میں نے ان کے ساتھ بیٹھے یہ تو ہے ادھر کے رہنے والے ادھر آنے جانے ان کا تو روز کا کام ہے موتی جی ادھر ان کی شادی پہ آتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہیاران نا ہر چیز ہے کٹھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا ہے لیکن یہ اگر ہم لوگوں کو اُلجا کے نہ رکھیں گے تو ان کی کرسی کیسے بیٹھے گی ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ تھی وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں اُلجایا صرف ہم نے ہوا ہے کیا انہوں نے ہم نہیں نا جا رہے صرف اپلی سطح پہ جا کے دیکھ لیں اوپر والی سطح پہ جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں لاکھوں اور خرموں کمارے ہیں صرف نہیں کمارے تو نیچے والا تفقہ ہم بہت کچھ ہوتا ہے اب چاوال دیکھ لیں چاوال ہی پاکستان کی پیداوار ہے پاکستان سے باہر جاتا باہر سے مہنگا واپس لیا جاتا ہے کیا ادھر سے ہم سستہ نہیں کری سکتے ہمیں دیا جا سکتا ہے سستہ لیکن ہم نے باہر سے مہنگا لے کے پھر ہمیں دینا ہے یہ کیوں پاکستان چاوال دبائی میں جا کے انڈین سٹیمپ لکے بھک رہا ہے پاکستانی چاوال آپ نے دیکھی وہاں پہ مارکٹ میں پاکستانی چاوال انڈین سٹیمپ لکے بھکتا ہے پاکستانی چاوال ٹھیک ہے تو ہم اپنی سٹیمپ لگا لیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دبائی والے ان پر ڈرسٹ کرتے ہیں اس لیے تو ان کی سٹیمپ لگی لیتے ہیں نا باہر آپ باہر آپ شاید گئے ہو اپنے دیکھا کہ باہر انڈین چیز کی انڈین کو بڑی ویلو ہے ٹھیک ہے پاکستان چیز کی بھی ہے لیکن انڈین چیز کی بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو انڈین انڈین کا نام بھگتا ہے انڈیا کا نام بھگتا ہے میرے دن انڈیا وہ پروڈکٹ کی پرائیس ہی دوسری پرائیس سے لگ ہوتی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں پہلے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو حد اہمیت دی اپنے انڈیا میں اہمیت دی پھر پوری دنیا نے اہمیت دی ہم یہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو انہی اہمیت دیکھیں میں ایک بات کو ابھی انڈیا نے نا ادھر انڈیا اپنی پروڈکٹ دیکھتے ہیں نا وہ بولیں گا یار یہ صحیح یہی لینی ہے یہی لینی ہے ہم پاکستانی ہماری پروڈکٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم وہ لے سکے ہم کیا کریں گے یعنی دل کرتا ہے کہ ہم بھی پاکستان کو پرموٹ کریں پاکستان کی چیز لیں ہماری چیز اس میار کی نہیں ہے ہم کیسے وہ ادھر کیسے خریدیں گے انکل جی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 1947 میں جو ان کی کنڈیشن کنڈیشن میں نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے آج وہ کہاں چلے گے اور ہمیں پاکستان کس لیے بنایا تھا اس لیے کہ جی مسلمان علیدہ رہیں گے اپنی مرضی سے جونسا پوری دنیا میں وہ راج کریں گے پوری دنیا میں جونسا پاکستان کو ہم ایک مارکٹ بنا دیں گے مجبوری بنا دیں گے دنیا کی پاکستان لیکن آج پاکستان جونسا خود وہ ایک پریشانی کے حالت میں ہے کبھی خیال آتا ہے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو مقصد ہوتا ہو چکا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ تو مقصد ہوتا ہو چکا مقصد کدھر ہے ایسے ہی ہے کہیں کسی جگہ پہ کسی میک میں میں کسی دکان پہ کسی ایک جگہ پہ مجھے وہ مقصد دکھا دے ایسے یہ مقصد دو تین تھے نا ایک تو یہ تھا جی اپنا اسلام کے مطابق کیا یہاں پہ اسلام کے مطابق میں وہ آپ جس بھی مقصد کے لیے دو تین چار پانچ ہے کوئی بھی مقصد دکھا دے جو پاکستان دو کمی نظریہ پر بنا تھا ٹھیک ہے وہ ہندو لیزم تھے ہم مسلمان تھے ہمیں ایک ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے یہ ہمیں بتایا گیا حالانکہ ہم کئی سال کٹھے رہے ان کا کھانا ہو رہے ہمارا کھانا ہو رہے حالانکہ بعد میں میاں صاحب وہ ادھر جا کے بولتے بھی رہے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کٹھے یہ وہ بس صرف نام چینج ہے باقی ہر چیز وہی ہے خیر اس ٹاپک کو چھوڑ دیں پاکستان بنانے کا مقصد تو ہم کھو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان بنانے کا مقصد امان سب سے پہلے امانداری کریپشن ہمارے ملک میں رشوت سود کا نظام ہتم کرتے ہیں یہ کونسی جگہ یہ بینک ہے آپ جا کے دیکھ لیں کھولے ہم کہتے ہیں اتنے پرسنٹ ہے ایسے ہی ہے وہ کیا اتنے پرسنٹ سود نہیں ہے تو آپ بینک تو دور کی بات ہے بینک تو ایک پراپر ارگنائز سسٹم اب تو دکان نے ایسی شاپس نہیں کھول چکی کہ آپ نے فریج بھی لینی ہے وہ سود پہ لے لیں آپ نے بائیک لینی ہے انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ پہ جگہ جگہ پہ ایک جگہ پہ پانچ پانچ دکانے ہیں پانچ پانچ شاپس ہیں اور یہ ابھی اللہ تعالی سے ڈیریکٹ جانگ ہے ہمارے مذہب کے مطابق میں کہ پاکستان کا مقصد تو ہم بڑی دیر پہلے کھو چکے آپ تو صرف وہ بھاگم بھاگ ہے اپنی اپنی دور لگی ہوئی ہے حکمرانوں کو پتا ہے ان کو ایسے چلانا ہے ایسے ہی چلنا اور ہم لوگوں نے ایسے چلنا ہے بنگلہ دیش ہمارے سے لیتا ہوا بہتر کر لیے آج بھی کار رہا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ہمارے سے بہتر ہے کیا پاکستان کی کامی دیکھا کامی دیکھ لیں بنگلہ دیش کی کامی ہم سے بہتر ہے نہیں اس نے انڈیا سے ٹریڈ بھی تو کار رہا نا تو ہم کیوں نہیں کر لیتے وہ بھی تو انڈیا سے ہی لیدہ ہوا تھا نا پہلے ہمارے ساتھ جو بھی ان کے انویسٹمنٹ انویسٹر ہیں